دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری ایک سمندر کا دیو تھا، پوسیڈان اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ اپنی برچی سے زمین کو جب چپ ہوتا ہے تو زلزل آتا ہے پھر اس کے بعد ان کے ہاں جو فلوسفرز تھے، یونانی ان کا خیال تھا کہ زمین کے اندر گیسیں بھری ہوئی ہیں جب گیس باہر نکلنے کی کوشل کرتی ہے تو زلزل آتا ہے ایک عرصہ دراز تک مغربی سائنسدانوں کا بھی یہی رجحان رہا یہاں تک کہ جان میچل نامی ایک سائنسدان گزرے ہیں ویسٹ میں سیونٹین سکسٹی میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا وہ نظریہ یہ تھا کہ زمین کے نیچے کچھ چٹانے ہیں جب وہ چٹانے حرکت کرتی ہیں تو زمین کی سطح لرزنے لگتی اسی طرح لاؤس انجلس کی ساؤتھ کیرولائنہ یونیورسٹی کے ایک ماہریں جان ویڈیل وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر موجود چٹانی پرتے ہیں جنہیں آپ ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں یہ مسلسل حرکت کرتی رہتی ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جب وہ اپنی جگہ سے کھسکتی ہیں تو ان کے کناروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور جب یہ دباؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے زلزلے کے جھٹکوں سے زمین کی سطح پر موجود چو چیزیں ہوتی ہیں انہیں نقصان پہنچتا ہے امارتیں اور دوسری چیزیں گر جاتی ہیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں درخت اور بجلی کے پول زمین پر آ جاتے ہیں اگر متاثرہ علاقے میں دریا یا جھیلیں ہوں تو ان کی جگہ بھی بدل سکتی ہے پہاڑوں میں دراریں بھی پڑ جاتی ہیں اگر زلزلے کا مرکز سمندر کی تہہ ہو تو ساحلی علاقے جو قریب ہوتے ہیں ان میں شدید آپ سمجھیں آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں کو کہ ایک سونامی آئی تھی جس سے ساؤتھ انڈیا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا تو یہ معاملے ہو سکتے ہیں جب سمندر کے اندر زلزلے آتے ہیں تو پھر سمندری دوفان آتے ہیں اور سونامی بھی آ سکتے ہیں اور یہ جو قریب علاقے ہوتے ہیں ساحل سے وہ بہت افیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہماری زمین کے بعض حصوں کے نیچے چٹانوں کی پرتے اس نویت کی ہیں ان میں نسبتاً زیادہ حرکت ہوتی ہے چنانچہ ان علاقوں میں زلزلے کسرت سے آتے ہیں بعض ملک اور علاقے جو ہے وہ زلزلوں کے زون میں واقع ہوتے ہیں مثال کے طور پر نیوزلینڈ ہو گیا انڈونیشیا ہو گیا فلپائن جاپان روس اسی طرح وستی امریکہ پیرو وغیرہ کئی علاقے ایسے ہیں جو زلزلے کے زیادہ زلزلے آتے ہیں اچھا اب زلزلوں سے متعلق لوگوں کو پیمانے کی بھی ضرورت تھی کہ بھی بتایا جائے نا کہ کس نویت کا زلزل آیا ہے تو ایک یونٹ بنایا گیا ایک پیمانہ بنایا گیا جسے ہم ریکٹر سکیل کہتے ہیں اب یہ ریکٹر سکیل جو پیمانہ ہے اس سے زلزلے کی شدت کی پیمائش ہوتی ہے ریکٹر سکیل جو ہے یہ ایک امریکی سائنسدان تھے چارلز ریکٹر انہوں نے اسے ایجاد کیا تھا اسی لئے ان کے لاس نیم کے اوپر سے ریکٹر سکیل کہتے ہیں اور یہ نائنٹین تھرٹی فائف میں عالی متعارف کرا گیا تھا جس میں یونٹس ہیں ایک سے لے کے دس تک اس کا سکیل ہے ایک سے لے کے دس تک کا سکیل ہے ایک کا مطلب ہے کم نویت کا زلزلہ دس کا مطلب ہے بہت زیادہ نویت کا زلزلہ تو اب اس ریکٹر سکیل کے اوپر زلزلوں کو تقسیم کیا گیا اور اس کی تقسیم تین حصوں میں کی گئی ریکٹر سکیل پر چار درجے سے کم شدت کے زلزلوں کو معمولی یا کمزور نویت کا زلزلہ کہتے ہیں اور جیسے جیسے نمبر بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے زلزلہ جو ہے اس کی کیٹیگریزیشن ہوتی رہتی ہے چار سے زیادہ اور چھے سے کم درجے کا جو زلزلہ ہوتا ہے درمیانی شدت کا زلزلہ کہتے ہیں جسے تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے جیسے کروکری وغیرہ ٹھوٹ سکتی ہے پلیٹیں وغیرہ ٹھوٹ سکتی ہیں جبکہ ریکٹر سکیل پر چھے سے سات شدت کی زلزلے جو ہیں یہ عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن جب یہ شدت آٹھ کے ہنسے میں پہنچ جائے یا اس سے تجاوز کر جائے تو یہ نہایت تباکن ہو سکتے ہیں عمارتیں جو ہیں وہ دھیر بن سکتی ہیں سڑکیں ریلوے لائن ٹھوٹ پھوٹ سکتی ہیں تو ایسی صورت میں زلزلے ایک میں کرنا کہہ چاہیے لیکن زلزلے کی صورت میں فوری طور پر عمارت سے تو باہر نکل جانا چاہیے یہ کسی کھولی جگہ پر اگر باہر نکلنا ممکن نہ ہو تو کسی میز یا کسی نویت کی کسی دوسری چیز کے نیچے پناہ لے سکتے ہیں تاکہ اگر چھت وغیرہ گرے تو پہلے اس پر گرے اور فرنیچر کوئی بھاری فرنیچر ہونا تاکہ وہ چیزیں برداشت کر سکے یہی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اچھا آپ کو آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے کچھ زلزلے جو ہیں ان کے بارے میں recent years میں in last 20 years بڑے شدید کچھ زلزلے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو 2004 میں ڈیسمبر میں انڈونیشیا میں سماترا میں ایک زلزل آیا تھا بہت شدید زلزلہ تھا یعنی 9.1 ریکٹر سکیل دس کا ہوتا ہے اس میں بڑا شدید زلزلہ تھا 9.1 کی شدت کا زلزلہ تھا اس زلزلے کے نتیجے میں دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے پھر سن 2010 میں جنوری کے مہینے میں ایک زلزلہ آیا تھا ہٹی میں وہ سات درجہ کا زلزلہ تھا لیکن اس میں بھی دو لاکھ سے زائد دو لاکھ سے زائد لوگ جو ہے نا وہ بھی اس میں لقمہ آجل ہوئے تھے پھر 2008 میں چین میں ایک زلزلہ آیا تھا سیچوان میں 7.8 قوت کا زلزلہ تھا لیکن اس میں ایک لاکھ کے قریب قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے اور پھر کئی لاکھ افراد اس میں زخمی ہوئے تھے کوئی پونے چار لاکھ کے قریب اچھا آپ کو I don't know if you remember it or not 17 years ago سترہ سال پہلے پاکستان میں بھی دو ہزار پانچ کی بات ہے ٹوبر میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا شمال اور متنازع کشمیر پاکستان کا شمالی علاقہ ہے اور متنازع کشمیر جو ہے یا ہم اسے کہتے ہیں آزاد کشمیر وہاں پر اس میں جو ہے سات آشاریہ چھے طاقت کا زلزلہ آیا تھا لیکن شدید تباہ کاریاں ہوئی تھی یعنی پچھتر ہزار سے زائد افراد جو ہے وہ اس کے اندر ہلاک ہوئے تھے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے اچھا پاکستان میں جہاں تک جو تیکٹونک پلیٹس وغیرہ کے تعلق ہے تو ایک طرف تو یہ آپ کی یورو ایشن پلیٹ ہے ایک طرف بھارتی ہے تیسے طرف اریبین ہے اور پاکستان میں بھی مختلف علاقے ہیں جنہوں آپ سمجھ لیں کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں ایک مرتبہ جو ہے زلزلہ آ جاتا ہے تو ان میں دوبارہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کا تو دو تہائی علاقہ جو ہے وہ فورٹ لائنز پر ہے جس کے باعث ان علاقوں میں کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے دیکھیں کراچی سے اسلام آباد کوئٹا سے پشاور مکران سے ایپٹ آباد اور گلگت سے چترال تک یہ تمام شہر زلزلوں کی زن میں زلزلوں کے زون میں سمجھ لیں جنہیں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے تو حساس ترین علاقے شمار کیے جاتے اور دنیا بھر میں زلزلے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا پانچوہ حساس ترین ملک پاکستان جو ہے وہ انڈین پلیٹ کی شماری سرحد پر واقع جہاں یہ یورو ایشین پلیٹ سے ملتی ہے اور یورو ایشین پلیٹ کے دھنسنے اور انڈین پلیٹ کے آگے بڑھنے کا عمل لاکھوں سال سے جاری پاکستان کے دو تہائی یعنی دو تھرڈ رقبے کے نیچے سے گزرنے والی تمام فالٹ لائنز متحرک ہیں جہاں کم یا درمیانی درجے کے زلزلے آتے رہتے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان انڈین پلیٹ کی آخری شماری سرحد پر واقع ہیں اس لئے یہ علاقے حساس ترین ہیں اسلام آباد رالپنڈی جہلم اور چکوال یہ بڑے بڑے شہر ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی زون تری میں شامل ہے پھر یہ آ جائیں کوئٹہ ہو گیا چمن اسی طرح اور بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بھی اس کے ضد میں ہیں اور کراچی سمیج سندھ کے بعد ساحلی علاقے تو خطرناک فالٹ لائنز ان کی پٹی پر ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف بالائی سندھ اور وسطی پنجاب کے علاقے یہ فالٹ لائنز پر نہیں ہیں اسی لئے علاقے زلزلے کے خطرے سے محفوظ تصور کیے جاتے اللہ بہتری کرے اللہ سبحانہ و تعالی آسانی پیدا فرمائے ان تمام موزی چیزوں سے سب کی حفاظت فرمائے بھارہ سوال آیا تھا تو اس کا میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا انفرمیشن بھی دے دوں اور ساتھ ساتھ رحمت اللہ برکاتہ